نمسکار جہن سانتھیو سواغت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہم مدد پدیس پولیس کٹ آف دو چار بائس کے بارے میں جی ہاں دوستو اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کس کے کتنے نمبر بڑھنے والے ہیں جی ہاں دوستو یہاں پر جو ہے ڈاؤٹفل اسٹیٹی بنی ہوئی ہے کہ ہمارے کتنے نمبر یہاں پر بڑھنے والے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو یہاں پر بنانے کو سچا تو آپ سے میں ایک ریکوشٹ کروں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو مارکس ہیں جن لوگوں نے ایم پی پولیس کا جو ہے اگزام دے دیا ہے اپنے مارکس اپنی شفٹ اور اپنی کیٹیگری پلیس کمنٹ جرور کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں گے دوستوں یہاں سے سو گائز جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پچھلی ویڈیو ہم نے اسٹیول کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو اسی کے طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کتنے نمبر بڑھنے والے ہیں تو فٹا فٹ سے اپنے جو ہے اسکور کمنٹ کیجئے اپنے شفٹ کمنٹ کیجئے اور کس کٹیگری سے آپ پلیس کمنٹ کرنا مد بھولئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولئے گا تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ جنبری کی جو ہے دوستو پہلی شفٹ ایزی تھی دوسری موڈریٹ تھی اسی کے ساتھ نو جنبری کی دیکھیں تو پہلی موڈریٹ شفٹ تھی سیکنڈ شفٹ ہو گئی تھی موڈریٹ ٹو ہارڈ اسی پر کا دس جنبری کی پہلی شفٹ موڈریٹ تھی سیکنڈ ہارڈ تھی گیارہ جنبری کی پہلی شفٹ موڈریٹ تھی دوسری تھی موڈریٹ ٹو ہارڈ بارہ جنبری کی بات کریں پہلی شفٹ موڈریٹ تھی دوستو دوسری مو یہاں پر موڈریٹ تھی تیرہ جنبری کی بات کریں پہلی شفٹ موڈریٹ تھی اور یہاں پر دوسری شفٹ ہو گئی تھی ایزی پندرہ جنبری کی بات کریں تو پہلی شفٹ ایزی ٹو موڈریٹ تھی اور دوسری سفٹ ہو گئی تھی دوستو یہاں پر moderate اور یہاں پر دوستو سولہ جنوری کی بات کریں پہلی سفٹ تھی یہاں پر easy دوسری سفٹ ہو گئی تھی moderate سترہ جنوری کی بات کریں تو پہلی سفٹ ہو گئی تھی یہاں پر easy to moderate اور دوسری moderate to hard اٹھارہ جنوری کی ہم بات کریں تو پہلی سفٹ تھی دوستو moderate اور دوسری بھی تھی یہاں پر moderate انہی جنوری کی بات کریں تو پہلی تھی easy to moderate اور دوسری تھی دوستو moderate 20 جنوری کی بات کرے تو دونوں سیفٹ یہاں پر جو ہے موڈرٹ رہی 22 جنوری میں پہلی موڈرٹ رہی اور دوسری رہی دوستو یہاں پر ہارڈ 30 جنوری کی بات کرے تو دونوں سیفٹ یہاں پر موڈرٹ رہی اور 24 جنوری کی بات کرے پہلی سیفٹ رہی موڈرٹ ٹو ہارڈ اور دوسری رہی یہاں پر ہارڈ سیفٹ 25 جنوری کی بات کرے تو دونوں سیفٹ یہاں پر ہارڈ رہی دوستو یہ ہے میرے پاس 25 جنوری تک کا data ہے analysis اس کے بعد بھی جو ہے 25 جنوری کے بعد کبھی analysis میں لاؤں گا تو چینل پر بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آپ بتائیے اس میں سے آپ کی کونسے shift رہی ہے اور آپ نے کتنا score کیا ہے اور کونسی category سے آپ belong کرتے ہیں اب یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو کس shift میں کتنے نمبر بڑھنے والے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی condition کونسی ہے پہلی ہے دوستو easy کی easy کی بات کریں دوستو جن لوگوں کی easy shift تھی ان کے بڑھیں گے یہاں سے دو سے تین نمبر normalization میں دو سے تین نمبر بڑھیں گے easy shift والوں کا اب یہاں پر آتی ہے دوستو moderate moderate shift جو ہے دوستو یہاں پر moderate shift میں جو بڑھیں گے تین سے پانچ نمبر moderate shift میں بڑھتے ہیں دوستو تین سے پانچ نمبر اور یہاں پر تیسری condition کونسی hard جن کا paper tough ہاتا ہے hard ہاتا ہے ان کے بڑھتے ہیں دوستو پانچ سے لے کر آنٹ نمبر آنٹ سے دس بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہے پورا data جو ہے میں نے آپ کو دکھانے کا پریاس کیا تو easy shift والوں کو کم فائدہ ہوگا normalization میں moderate والوں کو تھوڑا زیادہ ہوگا اور hard shift والوں کو بہت ہی جیادہ یہاں پر فائدہ ہونے والا ہے تو ایسے میں آپ چندہ نہ کریں یادی آپ کا paper hard آیا ہو تو آپ کو بہت تگڑا فائدہ ملنے والا ہے normalization میں دوستو یہ تو بعد رہی normalization کی اس کے علاوہ بھی آپ کے دو سے تین نمبر بڑھیں گے وہ کیسے بڑھیں گے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ exam دے کر آ رہے ہیں تو دو سے تین question یہاں پر غلط ہے ہر shift کے دو سے تین question غلط ہے دوستو میں نے بھی exam دیا ہے میری shift میں بھی دو سے تین question غلط ہوئے تھے تو ان کے نمبر جو ہے increase ہونا ہی ہونا ہے دو سے تین اس میں increase ہو جائیں گے اور دو سے تین اپنے normalization میں ہو جائیں گے تو کل ملا کر یہاں پر 6-7 نمبر کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا تو ایسے میں گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کافی اچھا جو ہے benefit ملنے والا ہے تو guys یہ تھی چھوٹی سی جانکاری آپ تک پہنچانے کا پرائیس کیا یادی آپ کو اچھی لگی ہوئی تو please channel کو subscribe کرنا مد بولنا ویڈیو کو like کرنا تو دوستو ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں new update کے ساتھ میں تو تب تک channel میں بنے رہیے گا thank you for watching good bye